السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج ہم آپ کو دار العلم دیوبند کے محتمیم صاحب کا ذمہ داران مدارس کرام ایک اہم پیغام بتانے والے ہیں جو انہوں نے اپنا لیٹر پیٹ شائع کر کے اس کے اندر ذمہ داران مدارس کو ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے محترم المقام حضرات صوبائی صدور صاحبان رابط مدارس اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے مزاج اگرامی بخیر آفیت ہو گئے عام احترم مقاتب دینیہ کی اہمیت اور افادیت سے بخوبی واقف ہیں اثر حاضر میں اس کی اہمیت دوچند ہو گئی ہے مرکزی دفتر رابطہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے مجلس عمومی و مجلس عاملہ کی منظور شدہ تجاویز کی روشنی میں ذمہ داران مدارس اور رابطہ مدارس اسلامیہ کے صوبائی شاخوں کے صدور اور صاحبان کو مسلسل مقاتب دینیہ کے قیام کی طرف توجہ دلائی جاتی رہی ہے تاہم اس پر خاطر خوا عمل نہیں ہو رہا ہے اس وقت تعلیمی سال کے اختتام کے موقع پر اپنے اپنے صوبے میں منظم مقاتب دینیہ کے قیام اور ان کے لئے معلمین اور نگرہ کے تقرر اور ان کی تربیت کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے ظاہر ہے کہ یہ امور عرباب مدارس کی خصوصی توجہ اور دلچسپی سے ہی ممکن ہو سکتے ہیں اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ درج دیل امور پر بطور خاص توجہ فرمائیں نمبر ایک اپنے صوبے کے ذمہ داران مدارس کو اپنے اپنے مدارس کے زیر انتظام مقاتب دینیہ کے قیام کی طرف توجہ دلائی جائے اور اپنے سالانہ بجٹ کا دس فیصد حصہ مقاتب کے قیام اور انتظام میں صرف کرنے کی ترغیب دلائی جائے مکتب کے لئے معلمین کا تقرر کر کے منظم طور پر سباحی و مسائی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور مقاتب کی نگرانی کے لئے ایک نگرہ بھی تقرر کیا جائے جو نساب تعلیم طریقہ تعلیم حاضری اور دیگر کارکردگی کی نگرانی کرے اور نئے مقاتب کے قیام کی بھی جد و جہود کرے نمبر دو مقاتب کے معلمین اور نگران حضرات کی تربیت اور معلمین کی تلاش و تربیت کا نظم کیا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ صوبائی صدور صاحبان اپنے اپنے صوبے کے بڑے مدارس کے ذمہ داران کو توجہ دلائے کہ وہ اپنے یہاں سالانہ تعطیل کے موقع پر منتحہ درجات دورہ حدیث تکمیل افتا تکمیل عدب وغیرہ کے طلبہ کا اجتماع مناقض کر کے ان کو مقاتب دینیہ کی اہمیت اور افادیت پر توجہ دلائے اور مکتب میں تعلیمی خدمات کی ترغیب دیں اور خواہش مند فضلہ اور طلبہ کو اس کی ٹریننگ بھی دلائیں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علمائین کے ذریعے بھی منظم مقاتب کے قیام اور ان کے معلمین اور نگران حضرات کی تربیت وغیرہ امور سے متعلق خدمات کا سلسلہ جاری ہے معلمین اور نگران حضرات کی تربیت کے لئے دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داران سے بھی رابطہ کر کے تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے دینی تعلیمی بورڈ ممکنہ تعاون کے لئے ہما وقت مستعد رہے گا انشاءاللہ اسی کے ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علمائین کے ذمہ داران کو آپ کے جس تعاون کی ضرورت ہو ان کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر شریک رہیں دینی تعلیمی بورڈ کے علاوہ ملک کی دیگر تنظیمیں بھی منظم مقاتب کا نظام چلاتی ہیں جو مداری جس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ مذکورہ بالا امور پر خصوصی توجہ مبدول فرمائیں گے فقط والسلام